حضرات سامعین ہم سب کے لئے اور اس پورے مجمع کے لئے بڑی خوشی اور مسررت کا مقام ہے کہ اسی دوران ہمارے درمیان ہم سب کی محبوب و محترم مخدوم و بزرگ شخصیت استاد الاساتذہ استاد العلماء امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت الماہن و صدر المدرسین دارلوم دیوون تشریف لائے ہیں اور آپ کی آمد سے یقیناً ہمارے اس موقع سٹیج کی رونق میں اضافہ ہوا ہے حضرت اکرامی ہمارے درمیان جہاں بہت سی عظیم المرتبت شخصیت شخصیات تشریف فرما ہے ان میں ایک ہم سب کے لئے قابل فقر ہستی اور شخصیت جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت عزت و شعرت قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے اور جو صاحب زادہ محترم ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے اور انگریضی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لئے ان کو گھٹنے ٹیٹنے پر مجبور کرنے کے لئے ملک کی جینوں کو آباد کیا مشقتوں کو برداشت کیا جو شخصیت ہمارے ترمیان تشریف لانے والی ہے کتاب کے لئے وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرغوم سے سنی ہوئی بھی ہے میری مراد ہم سب کے مقدوم و محترم امیر ملت اسلامیہ امیر الہن صدر جمعہ تلماہن دعلوم دعبن کے صدر المدرلسین حضرت اقدس مولانا سید عرشد بدنی دامت برکات و عم العالیہ ہیں میں حضرت والا سے انتہائی عدب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ لاکھوں کا یہ مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لئے یہاں حاضر ہے آپ کی آواز دنوں کو اپیل کرنے والی ہے حالات کے ترازن میں آپ اپنے رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیص پروائی آپ کو مجمع